ہلو فرینڈ سب کو رام رام نمستے تو آپ سب لوگ کیسے ہو ابھی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سام کا سمیں ہے اور ہم کر رہے ہیں کچھ کام تو آج ہم نے جو یہ لوہے کا جو انخل اور مشل ہوتا ہے یہ لیا ہم نے اس میں ہم جو کچھ کوٹنے والے ہیں تو آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے ہم کیا کوٹیں گے تو سب سے پہلے ہے جو اس کو اچھے سے ساپ کر لیں گے بہت دن ہو گئے اس کو رکھے ہوئے تو اس کو ساپ نہیں کیا تھا تو سوچا چلو پہلے ساپ کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو کوٹیں گے تو یادی ساپ نہیں کریں گے تو اس میں مٹی مل سکتی ہے تو ہمارا جو سمان ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو پہلے اچھے سے کپڑے سے ہم نے اس کو ساپ کر لیا ہے آس پاس بھی یہ جو مٹی بکری ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے ساپ کرنے کے بعد یہاں پہ بیٹھ کرے تھے اور ابھی اس تھیلی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہیں سنگاڑے تو سنگاڑے ہم لے کے آئے تھے اس کو ہم ہاتھ سے کوٹنے والے ہیں تو تھیلی ہے جو ایسے نئی کھل رہی تھی اس کی گانٹ تو ہم نے یہ جو دانتوں سے اس کی گانٹ کو کھولا اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے جو ہم نے سکھے سنگاڑے ہوتے ہیں وہ ہم مارکیٹ سے لے کے آئے ہیں تو سب کو سب سے پہلے اس میں ہم لکا لیں گے تو اس کو ہاتھ سے ہم کوٹیں گے اور اس کا اچھے سے پاودر سا بنا لیں گے جیسے آٹا ہوتا ہے اس طریقے سے باریک ہم کو ہاتھ سے ہے جو اس کو کوٹ کے بنانا ہے تو سارے سنگاڑے ہم نے ایک پرات میں ہے جو نکال لیا ہے تو تھوڑے کر کر کے ہے جو اس میں ہے جو ہم کوٹنے والے ہیں کیونکہ ایک ساتھ میں یہ سارے نہیں کوٹے جائیں گے جیدی کوٹنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ بھار کی طرف ہے جو زیادہ وکھٹ جائیں گے تو اس لئے ہم کر رہے ہیں ایسے ہی نورملی تھوڑے تھوڑے ڈال کے کوٹ آئی تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مکسی سے ہے جو یہ ہو نہیں رہا ہے کیونکہ تھوڑے یہ سکے ہوتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے تو ہم نے سوچا چلو اس سے ہاتھ سے ہے جو اچھے سے ہے جو کوٹ کے اس کا ہے جو باریک باریک ہے جو پاودر بنا لیں گے بہت یادہ باریک بنانا ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو مکس میں ڈال کے ہے جو پھر اس سے ہے جو باقی کا پاودر بنائیں گے تو یہ ہے جو یادی کوئی بھی کھاتا ہے تو شنگاڑے ہیں جو بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں تو کھا سکتے ہو یادی آپ کھانا چاہو تو کچھ لوگ ہے جو شنگاڑے کے جو لڈو بنا کے بھی فرینڈز کھاتے ہیں تو چلو ابھی ہم کرتے ہیں اچھے سے اس کی کوٹائی اور باریک ساٹھا ہے جو بنا لیں گے تو جب ہم اس کی کوٹائی کر رہے تھے فرینڈز تو بار بار دیکھو کس طریقے سے بار کی طرف اچھل رہے تھے جیسے یہ جو اس کی چوٹ پڑتی ہے شنگاڑوں پہ موسیل کی چوٹ پڑنے سے جو بار کی طرف ہے جو نکل جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ہے جو اپنا ہاتھ لگا دیا تھا تاکہ ہمارے جو شنگاڑ ہیں وہاں زیادہ بار کی طرف نہ بکھرے اور فرینڈز آپ لوگ کس سے ہو یہ ہمیں کمنٹ کر کے یہ جرور بتانا ساتھ میں یہ دیا آپ کو ہماری ویلیج لائف پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی بتانا کہ آپ کو ویلیج لائف میں کیا کیا دیکھنا پسند ہے اور آگے لاشت میں آپ کو ہم ملکنگ بھی دکھائیں گے تو ویڈیو پہ فرینڈز لگاتار بنے رہیے اور ویڈیو کو لارچ تک دیکھئے بہت ہی اچھا ہے جو آپ کو لگے گا تو ایسے ہے جو ہم نے آدھے ہیں جو شنگاڑے کوٹ لیے تھے اور اس طریقے سے اس کا آٹا بنا لیا تھا اور باقی کے جو شنگاڑے تھے وہ بھی ہم اس طریقے سے سارے کوٹ لیں گے تھوڑا سا ہے جو ٹائم لگتا ہے کوٹنے میں ہاتھ سے کوٹتے ہیں تو لیکن جب بھی کوئی چیز ہوتی تو ہم اس سے یہ جو کوٹ لیتے ہیں پہلے ہم اس میں چورما بناتے تھے کوٹ کے لیکن آج کل جو مکسی سے بنانے لگ گئے ہیں لیکن ہم کو جب من کرتا ہے تو ہم اس میں کوٹ کے یہ جو چورما بنا لیتے ہیں اور جو چیز مکسی میں کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ مکسی سے کر لیتے ہیں لیکن جو ہم سے ہاتھ سے ہو پاتی ہے وہ ہم اس طریقے سے ہی فرینڈز کرتے ہیں تو چلو اس کو تو کوٹ لیا اور ابھی ہم چلتے ہیں ہماری بکریوں کے پاس میں تو اس کو ہے جو ہم شنگاڑوں کو کوٹ کے رکھے آگ چکے تھے اور ابھی ہم آ چکے ہیں ہماری بکریوں کے پاس میں تو اس سائیڈ ہماری ساری کی ساری بکریوں ہیں جو بندی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہے جو ایک دوسری جگہ اس کو واپس باندیں گے پہلے کیا ہوتا کہ دوپر میں ان کو دھوپ آ جاتی ہے تو دوسری جگہ ان کو باندنا پڑتا ہے تو ابھی شام کا سمیہ ہے تو فرینڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے جو واپس ہے جو ان کو باندیں گے کیونکہ دوسری سائیڈ شام آ چکی ہے تو ابھی ان کو شام میں واپس باندیں گے تو چلو فرینڈز بکریوں کو تو ہم نے جو بان دیا تھا یہ جو کیا ہوتا کہ جب اس کو یہاں پہ بانتے ہیں تو بہت زیادہ دھوپ رہتی ہے ابھی جو سام کا سمیہ ہو چکا ہے تو اتنی زیادہ ہے جو گرم دھوپ نہیں ہے یہ تھنڈی دھوپ ہے تو یہاں پہ ہم نے بان دیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہے جو یہاں پہ چھاں آ جائے گی تو فرینڈز ابھی ہم نے جو دور نکالنا شروع کر دیا ہے تو آپ کو بتائیں تو ہماری بکریوں جو بھی ہیں دونوں بکریوں بہت ہی اچھی ہیں بلکل بھی یہ جو یہ سہتانیاں نہیں کرتی ہے ارام سے یہ جو ملکنگ کروا لیتی ہے ان کی بہت ہی اچھی خاصیت ہے چاہے بچہ بھی یہ جو اس کا دور نکال سکتا ہے جیسے کئی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ٹکلو بھی یہ جو ملکنگ کر سکتا ہے یہ زیادہ اچھلتی کوتی نہیں ہے ایک دم سان سباکی ہے ہماری یہ جو بکری ہیں دونوں ہیں اور دونوں کو دودھ کی بات کریں تو دونوں دودھ بھی بہت ہی اچھا دیتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو نئی بیشتے ہیں ان دونوں بکریوں کو ہی ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اور ان کے جو چار بچے ہیں دو دو بکری ہیں تو وہ چھوٹے ہیں بھی کچھ دنوں میں اس کو تو کیا کریں گے کہ بیشتیں گے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بکروں کو جیادہ بڑا نہیں کرتے ہیں بکریوں ہیں جو ہمیشہ ہی پالتے ہیں ان کو جو بیشتے نہیں ہیں نورملی ہم لوگ تو جب بھی ہم دون نکالتے ہیں تو یہ بہت ہی سانس اباب سے نکالتے ہیں اور اگالی کرتی رہتی ہیں زیادہ پیر پار یہ نہیں اٹھاتے ہیں کچھ بکریوں ہوتی ہیں جو تھوڑی سی سہتانی کرتی ہیں پیر اٹھانے لگ جاتی ہیں تو اس سمیہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کسی سے جو اس کے پیر کو پکڑا لینا چاہیے تاکہ جو دودھ بلکل بھی ہے جو نیچے نہ گر سکے اور یہ تھوڑی سی ہے جو سہتانی نہ کریں پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جو بکریوں کو بھی عادت ہو جاتی ہیں سٹارٹنگ میں یہ دی فیسٹ بار یا پہلی بار ہے جو آپ دون نکال رہے ہو تو اس سمیہ ہے جو زیادہ ہے جو بکری ہیں جو اچھل کود کرتی ہیں کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی پھر دھیرے 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 ہے جو ایک دم سانت ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی بکری ہے جو اس طریقے سے اچھلتی نہیں ہے جیسی ہماری بکری ہے اسی طریقے سے کوئی بھی پھر ہے جو دون نکال سکتا ہے فرینڈز تو فرینڈز ابھی آپ سنتے رہے ہیں ریل ساؤنڈ میں کیس طریقے سے ہم لوگ ملکنگ کر رہے ہیں اور کوئی ریکویسٹ ہے آپ کیس طریقے کے جو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہو یہ ہمیں کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے تاکہ ہم اس طریقے کی ویڈیو بھی ہے جو یدی صحیح لگے تو ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو کوئی اچھی ریکویسٹ ہے آپ کی تو وہ ہمیں کمنٹ کر کے فرینڈز بتاتے رہیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں ویلیج لائف میں جو گاؤں کی جنگی کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے اس بارے میں آپ کمنٹ کیجئے فرینڈز تو اس بارے میں ہم ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کے لئے تو ہماری بکری ہے جو ان کی بات کریں تو ابھی ایک بکری کا ایم نے پہلے دور نکالا تھا ابھی دوسری کا نکال رہے ہیں تو یہ کیتلی ہے جو ہم نے ڈولی لی ہے یہ لگ بگ تین کلے کے ہے تو ہماری جو بکری ہے وہ دو ٹائم کی بات کریں تو ایک بکری ہے جو تین لٹر کے آس پاس دودھ دے دیتی ہے رام سے اور آپ کو بتائیں تو فرینڈز پیچھے کی سائیڈ ایک پیڈ ہے تو اس سمیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی دھوپ آتی ہے تو ہماری جو گاہ رہتی ہے وہ اس سائیڈ بندی رہتی ہے اور اس کو ہے جو یہیں پہ باندھ کے رکھتے ہیں جب تک ہے جو پیچھے کی سائیڈ دھوپ رہتی ہے تو ابھی ہم نے کر لی ہے ملکنگ تو آپ دیکھ سکتے ہو اتنا سارا جو دودھ ہے ہم نے نکالا ہے اور ابھی بھی ہماری جو بکری ہے وہ ایک دم سانت کھڑی ہے بلکل بھی بینا سہتانی کیے اور دیکھنا تو بلکل دودھ پی رہی ہے بلکل بھی ہے جو مو نہیں دے رہی ہے دودھ میں تو فرینڈز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا سیر کرنا وہ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا